بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نیلم ہے میں مڈل کلاس کھرانے سے تعلق رکھتی ہوں ہم تین بہن بھائی امی ابو اکٹے ہی رہتے ہیں مجھے ہمیشہ سے ہی ڈاکٹر بننے کا شاک تھا لیکن وہ شاک بہت مہنگا تھا اور میں اتنا مہنگا شاک پورا نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں نے انٹر کرتے ہی نرسنگ کا شعبہ جوائن کر لیا میں نے نرسنگ کا ڈپلومہ کیا اور پورے ایک سرکاری ہسپتال میں بتا اور نرس دائنات ہو گئے مجھے اپنے کام سے عشق تھا اس لئے میرکلسٹ میں میرا نام بہت جلدی آ گیا تھا میں بہت خوش تھی کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ پا لیا میرے چھوٹے بہن بھائی بھی مجھے کامیاب دیکھ کر خوش ہیں میرا نرسنگ کرنے کے بعد امی ابو کا ارادہ تھا کہ اب جلد ہی میری شادی کر دیں گے لیکن میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے انہیں صاف بنا کر دیا کہ ابھی پانچ سال تک وہ میری شادی کا سوچیں بینا مجھے ابھی کام کرنا ہے اور اس کام میں اپنا نام بنانا ہے ہماری ڈیوٹی بہت مشکل ہوتی تھی بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی اور پھر کھڑے پیر رہنا ترہ ترہ کے مریضوں کو دیکھنا ان کے زخموں کو صاف کرنا ان کی تکلیف کو دور کرنا پہلے پہلے تو میری لئے یہ سب آسان نہیں تھا جب میں کسی کے خون سے بھرے ہوئے جسم کو صاف کرتی ہوں جب میں کسی کے زخموں کے اوپر مرہم لگاتی ہوں مجھے اس کے چہرے پر آنے والے سکون سے خوشی ہوتی تھی کہ میں کسی کے لئے آسانی پیدا کر رہی ہوں میری ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی کبھی میں بچوں کے وارڈ میں ہوتی تو کبھی میں عورتوں کے وارڈ میں ہوتی لیکن مجھے ذاتی طور پر بچوں کا وارڈ پسند تھا کیونکہ وہاں پہ بچے جب تکلیف سے روتے اور میں ان کی تکلیف کے اوپر مرہم لگاتی تو بہت خوشی اور احسان مندی سے مجھے دیکھتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ایک ہفتے میں دن کی ڈیوٹی کٹی اور ایک ہفتہ رات کی ڈیوٹی کٹی کرتے امی ابو کو میری جاب کی تفصیل کا اچھی طرح سے معلوم تھا اس لئے انہوں نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ سرکاری جاب ملنا آج کل کونسا آسان کام تھا اور میں تو اس معاملے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی کہ بغیر کوئی رشوت دیئے ہی مجھے سرکاری جاب صرف میریٹ کی بیس پر مل گئی یہ ڈاکٹرہ تو نہ بن سکی لیکن نرس بن گئی اور اسی میں نام بنانے لگی زیادہ تو ڈاکٹر اپنے کام کے لیے مجھے ہی پکارتے تھے مریضوں کی ہسٹری ان کی بیماری کی نویت ان کی دوا ہر بات کے لیے ڈاکٹرہ میری ذمہ داری لگاتے ہیں اور میں بھی اپنا پر سمجھ کر سارے کام بخوبی انجام دیتی لیکن اتنی پرسکون زندگی میں ایک خلچل سی مچ گئی تھی میرا تباطلہ ایک غریب ہسپتال میں کر دیا گیا تھا جو تھا تو قریب ہی لیکن ہمارا شہر سے تھوڑا تیس کلومیٹر دور تھا اور جہاں میں آنے جانے کیلئے مجھے روزانہ تقریبا 45 منٹ کا سفر کرنا تھا اببہ تو پہلے پہلے بہت زیادہ پریشان ہو گئے لیکن پھر میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ٹینچن نہ لیں سفر اتنا مشکل نہیں ہے میرے ساتھ دوسرے مسافر بھی ہوں گے اس لئے آپ بالکل بھی فکر مت کریں میری بار سنکر اببہ کے چہرے پر اتمنان سا آ گیا میں نے انہیں کہا کہ میں جلدی کوشش کر کے اپنا تبادلہ واپس اسی ہسپتال میں کروالوں گی لیکن یہ بات میں نے ان کو نہیں بتائی کہ ایک سال سے پہلے میرا تبادلہ ممکن نہیں تھا اگر میں ان کو یہ بتاتی تو شاید وہ مجھے وہاں پر جانے ہی نہ دیتے اور مجھے اس جوب کا شوق سے زیادہ اب ضرورت تھی کیونکہ اتنی بڑی رقم جو سیلری کے نام پر مجھے ملتی تھی اور میں کہاں سے لے کر آتی اور گھر کے اخراجات میں اپنے اببہ کا ہاتھ کیسے بٹاتی اسی لئے اب میری جوب ایک نئے طرح سے شروع ہو گئی تھی میں روز صبح سات بچے گھر سے نکل جاتی تھی میرا ڈیوٹی ٹائم ساڑھے آٹھ شروع ہوتا تھا پونے گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے سوہ گھنٹے میں تیہ ہوتا تھا کیونکہ بس جگہ جگہ رکتی تھی اسی لئے اسپطال پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا اور ویسے بھی صبح کے وقت رش بہت زیادہ ہوتا تھا سارکوپر ٹرافک کا بھاگ دیس ہوتا تھا ہمیں بھی اس حساب سے ٹائم لگ جاتا تھا میرا چونکہ ایک مخصوص ٹائم تھا اسی لئے مجھے تقریباً روزانہ ایک ہی بس ملتی تھی بس کے لوگ ایک دوسرے کیش اناثہ ہو رہے تھے کیونکہ وہ سب مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے اپنے کاموں کے لئے نکلے ہوتے تھے سب ایک مہربان سی مسکراہت سجا کر مجھے دیکھتے ہیں جب میں اپنے نرس کی یونیفارم میں سوار ہوتی ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے پیشے کا احترام کرتے ہیں روزانہ ایک مخصوص وقت پر جانا اور مخصوص وقت پر آنا میری یہ روٹین اپسیٹ ہو گئی تھی لیکن پھر ایک دن عجیب بات ہوئی اس دن بھی میں اپنے مخصوص وقت پر گھر سے نکل پڑی جس بس میں میں روزانہ جاتی تھی وہ بس نکل چکی تھی حالکہ میں اس کے ٹائم کے حساب سے اپنے وقت پر ہی آئی تھی لیکن شاید آج وہ جلدی نکل گئی میں وہیں پر سٹاف پر کھڑی ہوئی اور دوسری بس کا انتظار کرنے لگی پانچ منٹ کے بعد دوسری بس آ گئی تو میں اس میں سوار ہو کر بیٹھ گئی اس بس میرا اشکام تھا صرف چند مسافر بیٹھے ہوئے تھے میرے بیٹھتے ہی مجھے ڈرائیور نے پیچھے مر کر دیکھا مجھے تھوڑا جیپ سا لگا لیکن میں نے اگنور کر دیا کیونکہ ڈرائیور اور کنڈیکٹر حضرات کو عادت ہوتی ہے کہ بس میں جب زنانہ سواریاں موجود ہوں تو ان کو خاص طور پر دور کر دے دیکھتے ہیں لیکن یہ ڈرائیور مجھے عام ڈرائیوروں کے نسبت تھوڑا بھلے گھر کا لگ رہا تھا لیکن خیر اس نے بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر پیچھے مر کر دیکھ لیا تھا بس مجھے جلدی اسپتال پہنچا دیا یہ سارے دن اپنی ڈیوٹی کی آج میری ڈیوٹی امرجنسی میں تھی اور امرجنسی میں ایک منٹ کے لیے بھی سر کھ جانے کی فرصت نہیں ملتی تھی اب میں تھکن سے بلکل چور ہو چکی اور سارے دن کچھ نہ کھانے کی وجہ صرف پیٹ میں چوہے دور رہے تھے میں اب جلدہ جلد گھر جانا چاہتی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی لیکن اتنی دیر میں ہی ایک امرجنسی کیس آ گیا اب مجبوراً مجھے کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا یہ ایک ایکسیڈنٹ کا کیس تھا جس میں ایک بچہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا وہ بچہ تقریباً پانچ شہ سال کا تھا اس کی ماں کا آبایا موٹر سیکل کی ویل میں فس گیا تھا تو وہ تینوں ماں بیٹا اور باپ بری طرح نیچے گر گئے تھے بچہ چونکہ آگے بیٹا تھا تو اس کو ذرا زیادہ چھوٹیں لگی تھی ماں کو بھی کافی چھوٹیں لگی تھی اس کا ایک شولڈر اتر گیا تھا اور سر کے اوپر بھی گہرا زخم آیا تھا جبکہ باپ پھر بھی ٹھیک تھا اس کو چند خراشیں ہی آئیں تھی بچہ کی حالت البتہ تھوڑی تشویش ناک تھی بچے کو طبیعی امداد دیتے کافی ٹائم لگ گیا تھا اب بچہ پہلے سے کافی بہتر تھا اور دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا میں بھی ہاتھ وغیرہ دھو کر اور اپنے سینئر ڈاکٹر کو بتا کر اسپتال سے نکل آئی اس وقت نو بچ چکے تھے میں اپنے ٹائم سے تقریباً دو تین گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے اس وقت کوئی بس ملے گی بھی کہ نہیں یہ سوچتے ہوئے میں قریبی سٹاک پر کھڑی ہو گئی کہ کچھ دن انتظار کرتی ہوں ورنہ پھر گھر پر ابو کو کال کر کے بتاتی ہوں اور پھر ان سے مشورہ کرتی ہوں لیکن ابھی مجھے کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بس آ کر میرے پاس رک گئی جلدی سے میں اس میں سوار ہو گئی میرے سوار ہوتے ہی بس چل پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی بس ڈرائیور ہے جس نے صبح مجھے کوٹ کر پیچھے دیکھا تھا میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا بس میں اس وقت چند مسافر ہی بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر نظر ڈال دیتا تھا اور پھر شیشے کے پار سڑک کے اوپر ٹرافک کو دیکھنے لگ جاتا تھا اور بہت آرام سے بس چلا رہا تھا جیسے اسے کوئی جلدی نہیں تھی لیکن میرے دل کو جیسے پنکھے لگے ہوئے تھے جلدی سے اڑ کر پہنچ جاؤں اتنا لیٹ اس سے پہلے میں کبھی نہیں ہوئی تھی کچھ مجھے اب تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا لیکن چونکہ بس میں اور بھی مسافر تھے میں اکیلی نہیں تھی اسی لئے میں تھوڑا ریلاکس ہو کر بیٹھی رہی ابھی تو صرف 20 منٹ کا سفر گزرا تھا کتنا سفر ابھی باقی تھا وہ بس ڈرائیور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر نظر ڈال دیتا تھا مجھے اب غصہ ہونے لگا تھا لیکن میں تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی اسی لئے چھپ ہو کر بیٹھی رہی حالانکہ اس نے کوئی بات نہیں کی کچھ کہا نہیں کوئی بتتمیزی نہیں کی لیکن اس کا دیکھنا بھی مجھے برا لگ رہا تھا میرا سٹاپ آ چکا تھا میں اترنے لگی تو اچانک مجھے بس ڈرائیور کی آواز سنائی دی وہ کہنے لگا صبح سات پچاس پر میں بس میں آپ کا انتظار کروں گا آپ نے میری ہی بس میں اسپتال آنا جانا ہے اس کے کچھ اس انداز میں کہا جیسے بہت جدہ کر کہہ رہا ہوں میں نے ناگواری سے سنا اور اتر گئی امی اببہ کو چونکہ میں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ آج اسپتال میں امرجنسی کے ساتھ زیادہ اور وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے ان کو فون کر دیا تھا اسی لئے وہ دونوں سٹاپ پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے مجھے بس سے اترتا دیکھ کر اببہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑے اممہ نے جاتے ہی مجھے گرم گرم کھانا نکال کر دیا آج چونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی اسی لئے دونوں کچھ ڈر گئے تھے لیکن میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں میرا کام ہی ایسا ہے مجھے کبھی کبھی دیر سویر بھی ہو سکتی ہے کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے لیکن اچانک جسے میرے کانوں میں آواز آئی میں سات پچاس پر آپ کا انتظار کروں گا مقدم اٹھ کر بیٹھ گئی اور ڈڑھتے ہوئے ایک دم دیکھا کیونکہ مجھے فاظت طور پر یہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے یہ آواز کبھی میرے کانوں میں پڑی ہے لیکن میرے کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور یہ آواز میرے کانوں کا دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا میں دوبارہ سونے کیلئے لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد تھکن کے بعد مجھے جلد نیند آ گئی صبح امہ نے مجھے میرے وقت کے مطابق اٹھا دیا چونکہ رات کو ٹھیک سے نیند پوری نہیں ہو سکی تھی اس لئے صبح میں فرش نہیں تھی میں جلدی جلدی تیار ہو کر بس ٹائم پر نکل پڑی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں لا شعوری طور پر سات پچاس کے وقت ہی پہنچی تھی جبکہ جس بس میں میں جاتی تھی وہ پونے آٹھ بجے مجھے لے جاتی تھی جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ بس میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی نصبہ سوار ہو گئی اس ٹرائور نے مجھے سوار ہوتے ہی اور سیٹ پر بیٹھ کر دیکھ لیا تھا لیکن مجھے کیا مجھے تو اپنی منزل پر پہنچ رہا رہا تھا اسی لئے میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنا دھیان باہر بھاگ کے دورتے منظروں کی طرف لگا دیا آج بھی اس بس میں چند ایک کے سیوہ پتہ نہیں یہ بس ہمیشہ اتنی ہی خالی کی رہتی تھی یا شاید ٹرائور زیادہ جگہ پر رکتا نہیں تھا اسی لئے زیادہ تر بس خالی ہوتی تھی چند ایک مسافر ہی بیٹھے ہوتے تھے ٹرائور بس چلاتے ہوئے تھوڑی 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 دیر بعد میری طرف دیکھ لیتا میری منزل اب قریب آ چکی تھی میں نے دل میں ایک ہی تحیہ کیا تھا کہ ایسی کسی بھی انسان کو بس نظر انداز ہی کرنا ہے کیونکہ ایسے لوگ راستے میں بہت ملیں گے میری منزل آ چکی تھی میں بس سے اترنے لگی تو پیچھے مجھے ڈرائور کی آواز آئی اللہ حافظ میں نے مڑ کر اس کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور ایک عجیب سا راست چھپا ہوا تھا مجھ سے زیادہ دیر اس کی طرف دیکھا نہیں گیا کچھ مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا تھا لیکن میں پھر بھی اللہ حافظ کہہ کر نیچے اتر آئی سارا دن اپنے کام کے دوران وہ اس کے بارے میں بار بار میرے خیال آتے رہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ احساس ہوتا جیسے کوئی مجھے ڈھونک رہا ہوگا میں ایک دم چونک کر دیکھتی لیکن کچھ بھی نہ ہوتا میرا دہان بار بار اپنے کام سے ہٹ رہا تھا دو بار میرے سینئر ڈاکٹر مجھے ٹوک چکے تھے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میں ہمیشہ اپنے کام میں بہت اماندار اور مخلص رہی تھی پہلے ڈاکٹر سے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور کچھ دیر کے لیے جا کر آرام کرنے کے غرص سے لیٹ گئی لیکن آج میں نے تھوڑا جلدی چھٹی لے لی تھی کیونکہ کام میں میرا دل نہیں لگ رہا ہوتا اس لیے بار بار ٹوکے جانے کے ڈر سے میں نے جلدی چھٹی لے لی ابھی بار اس ٹاپ پر مجھے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہیں صبح والی بس میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں نے حیرت اور نہ سمجھی کہ عالم میں بس کی طرف دیکھا اس بس کا یہ وقت تو نہیں تھا پھر یہ اس وقت کیسے آ گئی میں یہ سوچتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی کیونکہ مجھے جلدی کر جانا تھا آج بھی بس میں صرف دو تین مسافر ہی بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس سٹارٹ کر دی میں نے دیکھا کہ اس بس میں کنڈیکٹر نہیں ہوتا اور یہ بات مجھے آج پہلی بار محسوس ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج تک صبح تک کرایا بھی نہیں دیا تھا میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تھا وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اگر وہ میری طرف دیکھ رہا تھا تو پھر بس کیسے چلاتا ہے میں نے اپنی سیٹ بدل لی اور دوسری سیٹ کی طرف ہو گئی وہاں سے اگر ڈرائیور کی نظر مستق نہیں پڑتی لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دیکھتا ہے آج مجھے کڑائی والی بات ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اتنے دنوں سے آس پاس میں بغیر کائی کے سفر کر رہی تھی میں نے اپنا پرس نکالا اور کچھ نوٹ الگ کر کے رکھے کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں ادرتے ہوئے ڈرائیور کو قرائے دیتی جاؤں گے اور جتنا بھی بچھلا حساب ہے وہ بھی اس کو ادا کر دوں گے ڈرائیور نے تھوڑی دیر کے بعد میں کہیں پر نظر ڈال لیتا ہوں اب میں بھی اس طرح اکھیوں سے اس کو دیکھ لیتی مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ میرے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور نے کہیں پہ بھی باس نہیں روکی اب مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی میں جتنی بار بس میں بیٹھی ہوں میرے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور بس کہیں پہ بھی نہیں روکتا چاہے بس ساری خالی کیوں نہ ہو ابھی بھی تقریباً ساری بس خالی تھی لیکن ڈرائیور نے سواریوں کے لیے کہیں پہ بھی بس نہ روکی اب مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ڈرائیور میرے لیے ہی آتا ہے مجھے اب اپنے گھر پہنچنے کے جلدی تھی خدا خدا کر کے میرا سٹاپ آیا تو میں نے اتارنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسے ڈرائیور کے حوالے کر دیئے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کیا پورے مہینے کے بعد ہی دے دیجئے گا میں نے نہ سمجھی کہ آلم اس کو دیکھا اور کہا پورے مہینے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے میں تمہاری بس میں سفر نہ کروں ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو میرے کہنے پر وہ مجھے دیکھنے لگا پورے سرار سے مسکرہت سے کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ممکن ہی نہیں اب آپ روز میری بس میں سفر کریں گے جب جب آپ کو زور پڑے کی آپ میری بس میں ہی سفر کریں گے اسے کبھی اس انداز سے کہا کہ میری ریڑ کی ہٹی میں سنسناہت دوڑ گئی میں خوف صدا ہوتی ہوئی ایک دم نیچے اتری اور تیز تیز چلتی گھر کی طرف پڑ گئی اس جرائیور کی بات بار بار میرے کانوں میں گنچ رہی تھی اب مجھے خوف صدا کر رہی تھی ماں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کیا ہوا تمہارے چہرے پر اتنی ہوایاں کیوں اڑی ہوئی ہیں اور تم اتنا جلدی گھر بھی آگئی ہو سب خیریت ہے ماں نے پریشانی سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بس ماں آج میری دبیر ٹھیک نہیں تھی اسی لئے میں نے جلدی چھکتی لے لی اور گھر آگئی میری باہ سن کر ماں نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو دوا کھا لو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں تو تم تھوڑی دیر آرام کر لو میں جی اچھا کہتے ہوئے اپنے کمری کی طرف پڑ گئیں سب سے پہلے میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کی اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھوڑی دیر میں ماں بھی آگئی ٹیماتر کے ساتھ رسپی لے آئی تھی اور ساتھ دوا تھی میں نے دوا کھا کے چائے پی اور دوبارہ لیٹ کے مجھے نین تو نہیں آ رہی تھی لیکن بس وہی آج عجیب سی بیچینی نے گھیرا ہوا تھا ابھی بھی جب مکمل خاموشی تھی اور میں سکون سے لیٹی ہوئی تھی تو مجھے اس ڈرائیور کی بات یاد آئی جو کہہ رہا تھا کہ اب آپ میری بس میں ہی سفر کریں گی عجیب دھوز بڑا انداز تھا اس کا میں نے جانے کب اسے سوچتی سوچتی سو گئی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کل کے نسبت آج کافی بہتر محسوس کر رہی تھی لیکن آج میرا ارادہ ہسپٹل جانے کا نہیں تھا اسی لئے میں نے اپنے سینئر کو فون کر کے دو دن کی رخصت لے لی کیونکہ میں کچھ دن آرام کرنا چاہتی تھی اور اپنا ذہن اور جسم کو فریش کرنا چاہتی تھی میری طبیعت کا میرے سینئر کو پتا تھا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی ہے اسی لئے انہوں نے آرام سے دو دن کی رخصت دے دی اب بس میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ دو دن خوب مزے کرنے ہیں اس لئے میں نے سب سے پہلے تناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی آج میرا ارادہ تھا کہ امی ابو کی پسند کا ناشتہ بناو اسی لئے میں نے پوری پراتھا اور آلو کی بجیاں تیار کی جیسے جیسے پونے ہٹ ہو رہے تھے بیسے ویسے میرے دل تجھ سے دھڑکنے لگا میرے ہاتھوں پر پسینہ آنے لگا اور میرے دل چاہنے لگا میں فوراں باہر جاؤں اور اپنے اسپتال چلی جاؤں اور پھر میں نے اپنے دل کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا پونے ہٹ ہونے میں صرف دو منٹ رہتے تھے میں جلدی سے تیار ہو کر باہر سٹاف کی طرف بھاگی ماں نے مجھے پیچھے سے آوازیں بھی دیں کہا بھی کہ رک جاؤ تم نے تو آج چھٹی کرنی تھی تمہاری تو طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں امرجنسی کا کہہ کر نکل آئی میں سٹاک پر کھڑی تھی کہ اگلے چند سیکنڈ میں وہی بس میرے پاس آ کر رک گئے نجانے اس کو کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ میں سٹاک پر کھڑی ہوں اور بس کا انتظار کر رہی ہوں بس میں آج بھی دو تین ہی مسافر ہوتے تھے اور میرے لاوہ صرف ڈرائیور ہی تھا مجھے الجن سی محسوس ہونے لگ گئی تھی لیکن میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی ڈرائیور نہیں بس سٹارٹ کرتے ہیں اور میں سندھی ہو کر بیٹھ گئی بس آہستہ ایسا اپنی مندل کی طرف بڑھنے لگی ڈرائیور اسی طرح مجھے گاہے بگاہے دیکھتا رہتا تھا کچھ ضربات مجھے ایسا لگنے لگا اچھے سے ڈرائیور کی شکل بدل گئی ہو میں نے اگرم چونک کر دیکھا لیکن نہیں ڈرائیور تو نہیں تھا پھر نہ جانے مجھے کیوں سر محسوس ہوا کہ ڈرائیور کے دیکھنے کا انداز ہی مجھے الجن میں ڈال دیتا تھا اور اب تو یہ بس میں بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا میں نے اپنے بیک کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤں گے مثل ہفتے میں حسب معمول کہیں پہ بھی نہیں رکے اور اس طرح سڑک پر دوڑتی رہی میرا سٹاپ آ گیا لیکن اترنے سے پہلے میں نے اس کو پوچھا کہ تمہیں میرے وقت کا کیسے پتہ سل جاتا ہے کہ میں نے اس وقت جانا ہے میری بات سنکر وہ مسکرات یا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کے بارے میں سب خبر ہے اس کے سنداز سے کہنے میں ایک دم سے ادا ہو گئی اور فوراں نیچے اتر گئی اسپتال میں ڈاکٹر یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی سسٹر نیلم آپ نے تو آج چھٹی لی تھی تو یہ کیسے آ گئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری طبیعت بہتر ہے تو میں نے سوچا کہ خامقہ چھٹی کیوں کروں اسی لئے میں آ گئی ڈاکٹر صاحب میری بات پر سر ہلا دیا اور مجھے مریضوں کی تفصیل بتاتے ہوئے میرے ساتھ وارڈ کا دورہ کرنے لگے میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی اگلے چھے گھنٹوں تک مجھے سرخ جانے کی بھی فرصت نہیں ملی آج ویسے بھی اسپتال میں کچھ رش زیادہ تھا کیونکہ ایکسیڈنٹ کی دو تین کیسز آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ تھی دوپہر کو میں کچھ ریفریشمنٹ کرنی کیلئے اپنے کمرے میں آ گئی اور الیکٹرک کیٹلز اپنے لئے چائے بنا کر تھوڑا ایزی ہو کر چیئر پر بیٹھ گئی جیسے ہی مجھے ذرا سکون ہوا تو ساتھی مجھے وہ بس ٹرائیور یاد آ گیا میں نے ایک دم اپنے آپ کو کوسا یہ تم کس سستی پر چل رہی ہو وہ ایک بس ٹرائیور ہے تمہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ تم اس کے بارے میں سوچ رہی ہو میں نے اپنے آپ کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہوئے کہا اور جائے پی کر ایک نئے عزم اور خوصلے کے ساتھ دوبارہ بارڈ میں چلی آئے پھر اس کے بعد سارا دن میں لاش ہو رہی تھی طور پر اس ڈرائیور کے بارے میں نہیں سوچا آج میں نے یہی سوچا تھا یہاں تو میں بہت دیر سے جاؤں گی یہاں میں جلدی نکل جاؤں گی تاکہ مجھ اس ڈرائیور والی بس نہ مل سکے اسی لئے آج میں نے ڈیوٹی ٹائم کے بعد دو گھنٹے کام کیا اور پھر جب میں اس وطال سے باہر نکل کر اس ٹاپ پر آ کر کھڑی ہوئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بس میرے کھڑے ہونے کے کچھ سیکنڈز کے بعد یہاں پر آ گئی میں حیرت سے بس کی طرف دیکھتی رہی اس کو کیسے پتہ سل جاتا ہے کہ میں آ گئی ہوں میں حیران ہو گئی لیکن پھر بھی بس میں سوار ہو گئی بس میں آج پھر دو تین ہی مسافر تھے مجھ اس بس کے پورے سارے سے خوف آ رہا تھا میں نے ساری بس میں نظر دڑھائی لیکن وہ دو تین مسافروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی میں ہمیشہ دروازے کے پاس والے سیدھے رستے بیٹھتی تھی تاکہ اترنے اور چڑھنے میں آسانی رہے لیکن آپ پھر اپنا بیک مضبوطی سے پکڑ کر اس طرح بیٹھی جیسے ابھی اتر جاؤں گے مجھے اپنے سٹراب کا انتظار تھا لیکن ابھی تک میرا سٹراب آیا نہیں میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو مجھے پونہ گھنٹا ہو گیا تھا اس بس میں سفر کرتے ہوئے میں تھوڑا پریشان ہو کر بس کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ راستہ تو بالکل انجان لگا میں نے اندھیرے میں راستے کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن وہ راستہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں تھوڑی خوف صدہ اور پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی اور ڈرائور کو مخاطب کرتے ہو کہا کہ بس رکو مجھے اس طرح خوف صدہ اور پریشان دیکھ کر وہ ہسنے لگا لیکن بس نہیں رکی اور نہ ہی کچھ کہا میں نے دوبارہ چلا کر اسے کہا کیا تم نے سنا نہیں ہے بس روکو مجھے نیچے اترنا ہے لیکن وہ ڈرائور مسلسل بس چلاتا رہا اور ہستا رہا میں چیختی رہی چلاتی رہی بس روکنے کا کہتی رہی لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اس کے ساتھ ساتھ مجھے دور مسافر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہنچنچی کہہ کے لگانے لگے مجھے ان کی آوازیں ہی خوف صدہ کر رہی تھی میں بس کے دروازے کی طرف پڑھی اور چلتی بس سے باہر کودنا چاہا لیکن اتنی دیر میں بس کا دروازہ بند ہو گیا میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے دروازہ کھولوں لیکن ناکام رہی وہ دروازہ تو ایسی ہو گیا جیسے کبھی کھولا ہی نہیں تھا میں نے زور زور سے بس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ شاید باہر سے ہی کوئی مدد مل جائے اس کے بعد مجھے کھڑکی کا خیال آیا تو میں نے کھڑکی کی طرف بڑھی لیکن ایک کے بعد ایک کر کے کھڑیاں بھی بند ہونے لگی میں اب شدید خوف کا شکار ہو چکی تھی اور قریب تھا کہ رونے لگ جاتی دوبارہ آکے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے گاڑی روک دو مجھے نیچے اترنا ہے لیکن وہ چلتی بس چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرف بڑھنے لگا محرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوسکتا ہے لیکن اس نے میری بات سنیاں سنی کر دی وہ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا اس کی شکل بدلتی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی وہ میرے انتہائی قریب پہنچا وہ ایک کالے سیاہ بدشکل روپ میں بدل چکا تھا اسے لے کر میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی میری زبان جیسے رکھ سی گئی میں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ کون ہو تم میں نے ڈر اور خوف پہ وہ ہسنے لگا اور پھر بھیانک اور بھتی آواز میں کہنے لگا میں ایک جنزاد ہوں میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس نے جیسے ہی کہا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی مجھے جیسے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا میں ایک جنزاد کے ساتھ سفر کرتی رہی ہوں وہ مجھے کہنے لگا اب تم چیفنا اور چلانا بند کرو آ تم اس بس میں ہی ہو اور جب تک میں نہیں جاہوں گا تم یہاں سے نکل نہیں سکتی میں نے خوف اور دشت کے عالم اس کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اتنی دیر میں مجھے پیچھے بیٹھے مسافروں کا خیال آیا تو میں نے ایک دم اٹھ کر ان کی طرف بھاگی لیکن یہ کیا ان مسافروں کے چہرے بھی تبدیل ہو چکے تھے وہ بھی اب کالے بھدے اور بچ شکل لگ رہے تھے میں ایسا ایسا پیچھے کو مرنے لگی اب واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی بس ابھی تک چلتی جا رہی تھی میں پریشانی اور خوف سے بھار دیکھ رہی تھی لیکن مجھے راستہ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ڈرائیور سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور بس خود بخود چلتی چلی جا رہی تھی میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک نظر اسے دیکھ لیتی تھی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتی میں نے دوبارہ دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا میری مدد کرو میری مدد کرو میں مسیبت میں ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اُلٹا وہ جنزاد اور وہ مسافر زور زور سے ہسنے لگے تھے مجھے اب جنجلات اور غصہ آ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بان رکھا ہے کیوں تم مجھے گھر نہیں چھوڑ رہے لیکن ایسی کیا وجہ ہے تو وہ کرنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ تم وہاں پر میرے ساتھ رہو اور ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکیں اس نے بہت محبت اور پیار سے کہا لیکن مجھ اس کا پیار اور محبت ڈر اور خوف کے سوا کچھ بھی نہیں لگے میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ تم ایک جن ہو اور میں ایک انسان ہوں ہمارا کوئی میلاب نہیں ہمارا کوئی چوڑ نہیں لیکن میری بات سن کر وہ خصے میں آ گیا اور ایک دم زور سے چیختنے لگا میں ڈر گئی پیچھے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے میں خوف صدا ہو کر بیٹھ گئی تھی لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی میں اس ڈرائیور کی طرف دیکھتی اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی بس ابھی تک چلتی چلی جا رہی تھی اتنے دیر میں باہر مجھے انتہائی خوفناک منظر نظر آیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دی میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں کے چہرے عجیب و غریب تھے کسی کی آنکھ باہر کو نکلی ہوئی تھی تو کسی کے موٹے موٹے ہونٹ جن کے اوپر تازہ خون لگا ہوا تھا کوئی آدھے سر سے گنجا تھا اور کسی کے لمبے لمبے بال تھے ان سب کی آنکھیں سفید رنگ کی تھی اور ہونٹ باہر کو نکلے ہوئے تھے موٹے موٹے جبکہ ان کے دانت بڑے بڑے تھے اس منظر میں ایک دم سے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا میں نے آج سے پہلے کبھی راستے میں اس قسم کا منظر یا اس قسم کی جگہ نہیں دیکھی تھی یہ آج پہلی بار ہے یہ شاید یہ بس کسی اور راستے سے جا رہی تھی جس کی مجھے خبر نہیں تھی یہاں سے عجیب قسم کے مو بھی آنے لگی تھی جیسے گوش چل رہا ہو میں نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا اور بسافت آنے والی الٹی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر بھی مجھے الٹی آ گئی میں نے اپنے مو کو صاف کی اور خوافزتہ نگاہوں کے ساتھ میں ڈرائوری کی طرف دیکھنے لگی وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا یا شاید وہ اب سب کا عادی ہو گیا تھا اور اس کو یہاں سے آنے والی بھو محسوس نہیں ہو رہی تھی اس لئے اس نے کسی قسم کا کوئی ردعمل نہیں دی میری آلت اب خراب ہو رہی تھی میں یہاں سے اٹھ کر پچھلی سیٹوں کے طرف بڑھ گئی لیکن پیچھے بھی وہ دو مسافر بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے آکے دو سیٹیں چھوڑ کر بیٹھ گئی باہر باہر کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی اور کبھی اس ڈرائور کی طرف دیکھتی لیکن اس ڈرائور کو مجھ پر رحم ہی نہیں آ رہا تھا نہ جانے مجھے اس طرح اس بس میں سفر کرتے ہوئے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے یہاں پر وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا لیکن میری گھڑی جو ٹائم بتا رہی تھی اس کے مطابق مجھے تقریباً دس گھنٹے گزر چکے تھے اور مجھے اپنے ماں باگ کی پریشانی کا خبار بار خیال زتا رہا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ بار بار ہسپیٹل فون کر رہے ہوں گے اور میرا پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اب وہ مجھے لینے کے لیے اسپتال کی طرف نکل بھی پڑے ہوں کیونکہ ایسا پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ مجھے دیر سویر ہو جاتی اور میں نے گھر میں اطلاع نہ دی ہوتی میں ہمیشہ گھر پر اطلاع دے کر ہی آتی ہوں اگر مجھے ڈیوٹی کی وجہ سے کہیں رکنا بھی بڑھ جائے لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بغیر اطلاع دی اتنا وقت گزر گیا ہو میں پہلے تو خوبصورت خوف صدا تھی لیکن اب میں شدید پریشان ہو چکی تھی کیونکہ مجھے بار بار ماں باپ کا خیال زتا رہا تھا یہ کس طرح ان کا وقت گزر رہا ہوگا پریشانی کے مارے ان کا برا حال ہوگا اس لئے میں نے دوبارہ اس ڈرائیور کی منتیں کرنی شروع کر دی اور اسے کہا کہ میرے گھر جانا ہے مجھے اتار دو میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ چوڑتے ہوئے منتیں کی اور کچھ دیر سوچ جا رہا اور پھر کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں بس سے اتار دیتا ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہے اس نے کہا تو مجھے جیسے اندھیرے میں ایک روشنی کی گرن نظر آئی میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کہہ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے بس تو مجھے اس بس سے اتار دو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میری شرط یہ ہے کہ میں جب بھی تمہیں کہوں گا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوا اور تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنا ہوگی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو خیرابات کہہ کر میرے ساتھ جنات کے دنیا میں رہنا ہوگا اور وہیں پر ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی اسے اپنی شرط کہی تو میری تو جیسے سانس ہی روک گئے یہ کیسی کڑی شرط تھی آگے کوں اور پیچھے کھائی والا معاملہ تھا اگر میں اس کی شرط مان لیتی تو وہ پھر مجھے کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ اس طرح قید کر لیتا اور اگر میں نہ مانتی تو میں ہمیشہ کے لیے لا پتہ ہو جاتی اور اسی بس میں ہی سوار رہتی میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ وقتوں میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں وقت تو تیزی سے گزر رہا تھا لیکن مجھے کوئی تیسرا راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے ماں باپ کی پریشانی کا بھی خیال تھا اور اپنے مستقبل کی بھی فکر تھی لیکن ماں باپ کی پریشانی کا خیال مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے اس کی شرط ماننے کا فیصلہ کر لیا میری بات سن کر تو جیسے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں وہ بڑے بہانک انداز میں مسکر آیا اور کہنے لگا تم نے بہت اچھا اور سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے بس اب تم اپنی تیاری کرنا میں تمہیں جلد ہی لینے کے لیے آؤں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی دلہن بنا کر جنات کے قبیلے میں لے جاؤں گا تم دیکھنا وہاں پر تمہارا استقبل کتنے شاندار طریقے سے ہوگا اس نے مستقبل کے سوحان خواب دکھانے شروع کر دیئے لیکن میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہو کہا کہ تم مجھے اس بس سے اتار دو میرے ماں باپ بہت پریشان ہو رہے ہوں کہ مجھے گھر جانا ہے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تمہیں اتار دیتا ہوں ابھی کے لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ اس کے بعد اس نے بس روک دی مجھے اترنے کا کہا میں نے اسے کہا کہ یہ کونسی جگہ ہے جہاں تم مجھے اتار رہے ہو مجھے میرے گھر کے قریب ہی اتارو تو وہ کہنے لگا یہ جگہ تمہارے گھر کے قریب ہی ہے تم اترو تو سہی تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں اس کی بات پر علجن اور حیرانی سے اس کو دیکھنے لگے اور اپنا بیک پکڑ کر بس کا دروازہ کھولا جو کہ اس وقت آرام سے کھل گیا میں نے بس سے اتر کر باہر دیکھا تو واقعی یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میں روزانہ بس میں سوار ہوتی تھی میں نے پیچھے مل کر بس کو دیکھنا چاہا تو حیرت انگیز طور پر وہاں پر بس موجودی نہیں تھی میرے اترتے ہی جیسے وہ عوام میں کہیں غائب ہو گئی میں نے ایک سکون بھرا سانس خارج کی اور گھر کی طرف چل دی مجھے اندازہ تھا کہ ماں باب کتنے پریشان ہوں گے اور کتنے سوال ان کے دل میں چکر لگا رہے ہوں گے میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان سوالوں کے لئے تیار کر لیا تھا ایک گہرہ سانس بھڑتے گھر کا دروازہ بجائے تو ماں نے دروازہ کولا مجھے دیکھتے ہی حیرت سے کہنے لگی کیا ہوا آج تم جلدی آگئی ہو سب ٹھیک تو ہے تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے ماں کے کہنے پر میں نے حیرانی سے ماں کی شکل دیکھی کہ شاید ماں کو وقت کا اندازہ نہیں میں ماں بھول گئی ہے کہ میں اس وقت نہیں آتی بلکہ میں تو اپنے وقت سے بہت لیٹ آئی ہوں لیکن جیسے ہی میری نظر گھڑی پڑی تو میری حیرت کی انتہاں نہ رہی گھڑی میرے ٹائم سے ایک گھنٹہ پیچھے کا وقت بتا رہی تھی یعنی کہ جس وقت میں ہسپٹل سے نکلی تھی اس کے مطابق میں پورے ٹائم پر گھر پہنچی ہوں میں نے حیرانی سے یہ موت سارا ماجرہ سوچ رہی تھی آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے آخر یہاں پر وقت کیوں نہیں گزرا اور اس بس میں کس طرح آٹھ دس گھنٹے گزر گئے میں شاید کچھ دیر اور سوچتی تو حیرت سے پاگل ہو جاتی یا میں نے ماں سے کہا کہ ماں بس آج میں جلدی فارغ ہو گئی تھی اسی لئے جلدی گھر آ گئی ہوں یہ کہتے ہیں میں نے ماں سے ایک اچھی سی چائے کی فرمائش کی اور اپنے کمنے میں چل دی حقیقت اس وقت مجھے تنہائی درکار تھی اور مجھے یہ سب معاملہ سوچنے کے لئے بہت زیادہ انرجی چاہیے تھی اسی لئے میں نے ماں کو چائے کا بول دیا میں اپنے کمنے میں آ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی مجھے اس سب ایک خواب لگ رہا تھا مجھے اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہو یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا مجھے اس بات پر یقین کرنے میں بہت دفقت ہو رہی تھی لیکن نہیں یہ بات حقیقت تھی میرے ساتھ یہ سب گزر چکا تھا یہ سب برداشت کر چکی تھی لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ ہم آئندہ کیا کرنا ہے آئندہ کس طرح اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اس وقت سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا اسی لئے میں نے نہا دو کر تھوڑا فریش ہو گئی اور ماں کے پاس چلی آئی ماں کے پاس بیٹھ کر چائی پہ اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے وقت کو گزارا ریسل میں اپنا دھیان اس بس والے مومنے سے ہٹانا چاہ رہی تھی لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی مجھے بار بار اس بس کا خیال آ رہا تھا اور بار بار اس ڈرائیوری کی آواز کانوں میں پڑھ رہی تھی جیسے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تیار رہنا میں لینے آوں گا تو میں دلہن بن کر میرے ساتھ چلنا ہوگا ماں نے مجھے اس طرح الجا ہوا دیکھا تو پوچھنے لگی تم جب سے آئی ہو ایسے ہی الجی ہوئی ہو جیسے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو کیا بات ہے ماں کے پوچھنے پر میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے جھوٹ بول دیا اور یہی کہا کہ کچھ نہیں بس مجھے کام کی تھکن ہے میں کچھ تیرا آرام کروں گی تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی میری بات سنکا ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم دھوڑی دیر ریسٹ کر لو تب تک کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے پھر مل کر کھاتے ہیں میں سر ہلاتی اپنے کمری کی طرف چلی آئی نین میری آنکھوں سے کوسو دور تھی لیکن میں یوں ہی بیٹ پر لیٹ گئی اور اس سارے معاملے کو سوچنے لگی جیسے بھی تھا مجھے اس معاملے کو حل تو کرنا ہی تھا ورنہ شاید میں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتی لیکن ابھی کے لیے تو میرے لیے بہت بڑی پریشانی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ بھی چل چکا تھا کہ میں اکیلی اس معاملے کو کسی بھی طرح ہینڈل نہیں کر سکتی مجھے اپنے گھر والوں کو اس میں شامل کرنا ہی ہوگا ورنہ اس ٹرائور کا کیا بھروسہ میرے ساتھ کیا کچھ کرتا آگلے دن میں نے اسپطال سے چھٹی لی اور گھر پر بیٹ گئی امی اور ابو کا سارا معاملہ سمجھایا اور ان کو بس والے واقعے کی ساری تفصیل بتائی میری بات سن کر میری ماں تو انتہائی خوفزدہ ہو گئے وہ دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ تھام کر مجھے دیکھنے لگی کہ کہیں تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی ماں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں اچھی طرح تسلی دی اور کہا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہو بس مجھے یہی پریشانی ہے کہ کہیں وہ ڈرائیور مجھے دوبارہ پریشان نہ کرے میری بات سن کر امی ابو کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے امی ابو نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میرا حوصلہ بھی بلند ہوا امی نے ابو سے کہا کہ آپ انہیں آمل کا پتہ کریں جن سے پہلے آپ نے اپنے لئے علاج کروایا تھا ہمیں اس پر بھروسہ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ نیلم کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے ابو نے امی کی بات سن کر سر ہلا دیا اور اسی وقت پن آمل سے ملنے کیلئے چلے گئے آمل بابا کو ابو نے ساری بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جن ڈرائیور سے نجات چاہیے تاکہ وہ دوبارہ میری بیٹی کو پریشان نہ کر سکے اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لئے بہت بڑی مشکل بن جائے گی آمل بابا نے ابو کو تین تاویزوں کے اوپر دم کر کے دیا اور کہا کہ ایک تاویز اپنی بیٹی کو پینا دو ایک تاویز اس پر صفار کر جلا دو اور ایک تاویز اس کی حفاظت کے خیال سے اس کے پرس میں رکھ دو اور ساتھ ابو کو پڑھائی بتائی اور کہا کہ اس پڑھائی کو صبح شام کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات بھی دینی ہے ابو نے گھر آ کر امی کو ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ اس معمول میں کوئی کمی نہ ہو اور یہ کام کرنا ہے اس کے بعد ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کچھ دن کے لئے اسپتال سے چھٹیاں لے لو اور گھر پر ہی رہو جب تک تمہارا علاج چل رہا ہے بہتر ہے کہ تم اسپتال نہ جاؤ گھر سے باہر نہ نکلو میں نے ابو کی بات سن کر سر ہلا دیا کیونکہ مجھے بھی اسی میں بہتری لگ رہی تھی کہ مجھے ابھی گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے میرا علاج شروع ہو گیا اکیس دن اسی طرح سے گزر گئے ابو دوبارہ وہ آمل کے پاس گا اور پوچھا کہ اکیس دن گزر چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آمل بابا نے کہا کہ اب بے شک وہ اسپتال چلی جائے اب معاملات کنٹرول میں رہیں گے ابو بہت خوشی خوشی گھر آیا اور مجھے اسپتال جانے کا بول دیا اور کہنے لگے کہ اب تم آرام سے جا سکتی ہو میں نے دوبارہ اسپتال جانا شروع کر دیا لیکن جب بھی میں بس میں بیٹھتی تو سب سے پہلے میں بس کو اچھی طرح دیکھ لیتی کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی ڈر اور خوف تھا لیکن اس دن تو حد ہو گئی مجھے اسپتال جانے کی جلدی تھی اور میں بھی دیانی میں بس میں سوار ہو گئی لیکن بس میں سوار ہوتی مجھے اپنی غلطی کا حساس ہو گیا سامنے ساری بس خالی تھی اور بس میں وہ ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا میں نے خوافصدہ نگاہوں سے دوبارہ ڈرائیور کی طرف دیکھا اور کھڑکیاں دیکھنے لگی بس کی ساری کھڑکیاں پہلے ہی بند تھی جو شاید میرے اندر آنے کے بعد بند ہوئی تھی مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چلا لیکن میں اب ایک ایسی قید میں پھنس چکی تھی جہاں سے شاید میں باہر نہیں نکل سکتی تھی وہ ڈرائیور زور زور سے ہسنے لگا اس سے میری حالت میں مزہ آنے لگا تھا وہ کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ کچھ دن گھر میں رہ کر تم مجھ سے پیچھا چھوڑا لوگی تو یہ ایسا سوچنا غلط ہے میں تمہارا پیچھا تو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا تو مس کیا خیال ہے دل سے نکال دو یہ خیال کہ کبھی میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کسی کو کل تھیلی میں ہو کہ تم مجھے اپنی قید میں رکھ لوگے اور مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنے پرس سے آمل بابا کا دیا ہو تعویز نکالا وہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کچھ چونک سریا اس کے آنکھوں میں آنکھ کے شرارے جلنے لگے میں نے وہ تعویز موک مار کر اس کی طرف پھیک دیا جیسے ہی وہ تعویز اسے جا کر لگا وہ ایک دم تیز آگ کی طرح جلنے لگا تڑپنے لگا اس کی چرخیں آسمان میں بلند ہونے لگیں مجھے جیسے جیسے وہ جل رہا تھا ویسے ویسے اس کا اثر ختم ہو رہا تھا اب یہاں پر نہ کوئی بس تھی نہ وہ جلا ہوا ڈرائیور اور نہ ہی بند دروازے کھڑ گیاں تھی میں اس طرح اپنے سٹاپ پر کھڑی تھی اور بس کا انتظار کر رہی تھی دراصل مجابو نے کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ تمہیں تمہارے سامنے وہ ڈرائیور دوبارہ آ جائے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے تو یہ تعویز تم اس کے اوپر پھینک دینا اس لئے تمہاری حفاظت کے خیال سے تمہارے پرس میں رکھا گیا ہے اور میں نے اس تعویز کو اپنے پرس سے کبھی نہیں نکالا اور آج جب وہ ڈرائیور سامنے آیا اور مجھے دوبارہ قید کرنے کی کوشش کی تو مجھے ابو کی بات یاد آ گئی اور میں نے وہ تعویز اس کی طرف اچھال دیا جس کے وجہ سے ڈرائیور کا خاتمہ ہو گیا اور میری زندگی سے اس ڈرائیور کا بھوت ہمیشہ کے لئے نکل گیا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے